اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے پڑھنا ہے بٹا فارمیسی ٹیکنیشن کیٹیگری بی پارٹ سیکنڈ کے لیکسس بٹا آج ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر ٹونٹی ون سے آج ہم نے پڑھنا ہے کمپیوٹر نیٹ ورک یہ کمپیوٹر کی بک پڑھ رہے ہیں بٹا بہت امپورٹن ٹاپک ہے کمپیوٹر نیٹ ورک کا یہ پانچ نمبر کا پوچھ سکتا ہے تو اس کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں بٹا جو ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں ان آرڈر ٹو شیئر انفرمیشن اور کس وجہ سے جڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی انفرمیشن شیئر کر سکیں اور دوسرے ریسورسز شیئر کر سکیں جیسا کہ آپ کے بینک کے اندر جو کمپیوٹر ہیں وہ تو ہوں گے دس بارہ لیکن پرنٹر ایک ہی رکھا ہوتا ہے فوٹو سٹیٹ کے مشین اگر ہے تو وہ بھی ایک ہی ہوگی سکینر ہوگا تو وہ بھی ایک ہی ہوگا تو یہ کیا ہیں کنیکٹ ہوتے ہیں کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ ہر کسی کے ساتھ اب یا تو ہر کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ سکینر بھی ہو پرنٹر بھی ہو یہ ساتھ ہی لگاؤ لیکن اگر جوڑ دیں گے کمپیوٹروں کو تو وہ سارے کمپیوٹر اسی ایک سکینر سے یا ایک پرنٹر سے اپنا کام لے سکتے ہیں کمپیوٹر دس بارہ پرنٹر ایک ہی سکینر ایک ہی تو یہ انفرمیشن کو شیئر کرنے کے لئے اور دوسرے ریسورس کو شیئر کرنے کے لئے کمپیوٹر جڑے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کمپیوٹر نیٹورک کمپیوٹرز نیٹورکر جیسا جڑے ریہéral ہیں تو کمپیوٹر جو ایک نیٹورک میں جو جڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوتے ہیں تاروں کے ذریعے کبل کیا ہوتے ہیں یا ٹیلی فون لائن کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں بٹا یہ پوری دنیا اور پوری دنیا نے یہ کمپیوٹر موبائل فون لیپ ٹاپ ٹیبلٹ ان کو جوڑ کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا سارا کمپیوٹر نیٹ ورک سے یہ ہو رہا ہے ایڈوانٹیجز آف نیٹ ورک یہ ایمپورٹنٹ بٹا کیا فائدے ہیں نیٹ ورکنگ کے کمپیوٹر سکن کمیونیکیٹ ویڈ ایچ ایدر ایزیلی کمپیوٹر ایک دوسرے سے اپنا مواد شیئر کر سکتے ہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اپنی انفرمیشن شیئر بھی کر سکتے ہیں وہاں سے لے بھی سکتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں کمیونیکیٹ اور یہ سارا کام آسانی سے ہو جاتا ہے تو یہ ایک فائدہ ہے ٹھیک ہو گا پتا کمپیوٹر اپنی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت آسانی سے کمپیوٹر کی جو پاور ہے اور سٹوریج کی جو سہولیات ہیں ان کو بھی شیئر کیا جا سکتا ہے جیسے ہم یہ سارا لیکچر یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں اتنے سارے لیکچرز کو اپنے موبائل میں سیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہ کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے جو بڑی بڑی جو گوگل کی یا یوٹیوب کی میمریز ہیں ان کو شیئر کر لیا ہے اور اپنا سارا ڈیٹا وہاں پہ بھیج دیا ہے اور جب چاہے کوئی بھی وہاں سے دیکھ سکتا ہے تو یہ سارا نیٹ ورکنگ کا ہی فائدہ ہے ہارڈ ویئر سچ از پرنٹر کین بھی شیئر ہارڈ ویئر جیسے کہ پرنٹر ہے ان کو بھی شیئر کیا جا سکتا ہے جس کی مثال میں بھی دیکھیا یہاں آپ کو دیریز کنٹرول آور وچ پروگرام ڈیٹا اینڈ ہارڈ ویئر آئی یوزر ہیز ایکسیس ٹو کہتا ہے کوئی بھی ہارڈ ویئر ہے کوئی بھی ڈیٹا ہے یا کوئی بھی پروگرام ہے تو یوزر جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا اس کو ایک کمپیوٹر سے بیٹھے ہوئے دوسرے کے کمپیوٹر سے جو ڈیٹا بغیرہ اس کو یعنی کے کنٹرول کر سکتا ہے یہ تھے فائدہ بٹا پھر پڑیں گے ڈیس اڈوانٹیجز آف نیٹ ورکنگ نیٹ ورکنگ کے کچھ نقصانات بھی ہیں بٹا ہمیشہ ذہن میں رکھنا کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کے پوزٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں اور نیگٹیف پہلو بھی ہوتے ہیں تو ڈیس اڈوانٹیجز بھی ہیں ڈیس اڈوانٹیجز کیا ہوں گے آب وائرس کین بھی سپریڈ مور ایزیلی اگر وائرس پھیل گیا تو پھر سارے کمپیوٹر جو بھی جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان میں سب میں پھیل جائے گا کیونکہ ڈیٹا بٹا شیئر کیا جاتا ہے اس لئے سکیورٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی کوئی بھی ڈیٹا ہیک کر لے چورا لے ڈیٹا کاپی کر لے حساس ڈیٹا چوری ہو سکتا ہے یہ ہیکر اسی طرح سے تو کام کرتے ہیں جو ہیکر ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ضروری ہے بٹا اگر سرور فیل ہو جائے سرور ہے تو اڈا چاچا نہیں ہے یہ سرور جو ہے بٹا کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا ایک الگ سے سسٹم ہے اس کو سرور کہتے ہیں بٹا جو سارے کمپیوٹر کو جوڑ کر رکھتا اس کو سرور کہتے ہیں تو سرور اگر فیل ہو جائے جتنے بھی ورک سٹیشن ہے جہاں جہاں کام ہو رہا ہے جو کمپیوٹر جوڑے میں آپس میں وہ سارے متاثر ہو جائیں گے دا کاؤسٹ آف انسٹالنگ دا ایک ویبنٹس اس گریٹر اور جو کاؤسٹ ہے انسٹال کرنے کی ایک ویبنٹس کی اس میں گریٹر زیادہ آتی ہے کیونکہ ایک کمپیوٹر کو دوسرے سے جوڑنا ہوتا ہے تو یہ بڑا کافی خرچہ بن جاتا ہے پھر آ جائیں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیٹ ورکس تو مختلف قسم کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی اقسام پڑھنی ہے بٹا ڈیفرنٹ ٹائپس آف نیٹ ورکس بیسٹ آن ڈیر سائز مختلف قسم کے جو نیٹ ورکس ہیں وہ اپنے سائز کی بنیاد پر ان کو ہم کلاسیفکیشن کرتے ہیں بٹا ان ٹرمز آف نمبر آف کمپیوٹر آر لسٹڈ بلو یہ سائز کیا ہے کہ کمپیوٹر کتنے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ اس کے مطابق ہم اس کی اقسام کرتے ہیں ان کے لئے اس نیچے دی گئی ہے سب سے پہلے ہے لین ایلین لین لین کا مطلب ہے لوکل ایریا نیٹ ورک ٹھیک ہے چھوٹا ہے بٹا پھر آ جائے گا مین میٹرو پلائٹن ایریا نیٹ ورک ایم سے میٹرو پلائٹن اے سے ایریا اے سے نیٹ ورک پھر آ جائے گا وین ہاں وائیڈ ایریا نیٹ ورک آ جائے گا یہ لین وین اور مین میں فرق کیا ہے محروضیاں بھی بہت ساری بنتی ہیں اس کے اندر سے ہم ان کا فرق دیکھتے ہیں سمجھ میں آ جائے گی ساری آپ کو باتیں مٹا لین سٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹ ورک لین جو ہے وہ سٹینڈ کرتا ہے سٹینڈ فار لوکل ایریا نیٹ ورک ایٹس گروپ آف کمپیوٹر یہ کمپیوٹر کا وہ گروپ ہے ویچ بلانگ ٹو دا سیم ارگنائزیشن جو تعلق رکھتی ہیں ایک ہی ارگنائزیشن سے اور جو جڑے ہوتے ہیں چھوٹے جیوگرافک ایریا سے یوزنگ نیٹ ورک جو کہ نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی ٹکنولوجی بھی سیم ہوتی ہے دیٹا ٹرانسور سپیڈ اوور لوکل ایریا نیٹ ورک فرام دس ایم بی پر سیکنڈ سے ون جی بی پر سیکنڈ تو اس کی جو سپیڈ لیکن یہ لوکل ایریا نیٹ ورک پھر آ جائے گا مین یہ محروضی بن سکتی ہے اس کی لین کی آپ نے اس کی یاد رکھنی ہے کہ کتنا اس کی جو ہے سپیڈ ہے ٹرانسور کی پھر آ جائے گا مین اس کو کیا کہیں گے ملٹیپل لین اچھا اوپر والی جتنی لین تھی یہ مین اس کو کنیکٹ کرتا آپس میں یہ دیکھو اوپر کیا تھے یہ لین تھا تو مین میں مین کیا کرے گا بہت سارے لین کو آپس میں جوڑ دے گا چھوٹا ایریا چھوٹا ایریا کے لئے لوکل ایریا کے لئے تھا تو مین کافی سارے لین کو آپس میں جوڑ دے گا ہائی سپیڈ اور سپیڈ بھی بہت زیادہ ہائی ہوگی یہ مین کو بنایا گیا ہے اس کو جوڑا جاتا ہے سوچ سے یا روٹر سے کنیکٹ ٹو ون ایر اور یہ جڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہائی سپیڈ لینک بہت زیادہ سپیڈ والے لینک کے ساتھ یویلی فائیبر آپ ٹکیبل بغیرہ سے جیسے آپ ٹکل فائیبر ہے پیٹی سیل کے پاس ہے اور وارج کے پاس پھر آجائے گی آپ کے پاس وین یہ وائی ڈیریا نیٹ ورک کنیکٹ ملٹیپل لینس تو ون ایدر یہ بھی کافی ساری لینس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے زمینی بڑے ایری تک بہت سارے لینس کو جوڑتا ہے سب سے زیادہ جاننے والا وین ہے وہ کیا ہے انٹرنیٹ انٹرنیٹ دیکھ لو بٹا پوری دنیا میں چل رہا ہے انٹرنیٹ کوئی کہ انٹرنیٹ ان تینوں میں سے کون سا ہے تو آپ نے بتانا وین ہے کیا ہے وائیڈ ایری نیٹ ورک ہے تو یہ تھا ہمارا بٹا کمپیوٹر نیٹ ورک اس کے نقصانات بھی پڑے لین وین بھی پڑا تو آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں چپٹر ٹو اللہ حافظ